نمسکار دوستو کسانوں کا ایک نیا مورچہ سوہ نو مہنے سے دلی کی سیماوں پر کئی مورچوں کے بعد یہ مورچہ ہے کرنال میں مینی سچی والے کے باہر کا مورچہ یہ مورچہ کل دوپہر سے لگا ہے رات گجری ہے صبح ہوئی ہے سنجکت مورچے کے کئی نیتا یہاں بیٹھیں کسانوں کے جمعبڑے پوری رات رہے ہیں دھیرے دھیرے جیسے جیسے صبح پروان چڑھے گی دوپہر کی طرف کسانوں کی بھیڑ یہاں اور جمعے گی اور اس مورچے میں جو کسان ہیں ان کی ایک ہی مانگ ہے اگر کہیں اسی مانگ کے تین حصے ہیں پہلا کہ جس ادھکاری نے جس ایس ڈی ایم نے کسانوں پر لاتھیاں برسوائی صرف ہورنے کا فیصلہ کیا صرف ہورنے کے لیے پولس بل کو آزادی دی اور آرڈر دیئے اس کے خلاف سخت کاروائی دوسری جس کسان کی موت ہوئی اس کے پریوار کو معابجہ نوکری اور جو گھائل ہیں انہیں پریابت معابجہ یہ وہ مانگ ہے میں بار بار کہوں گا سو بار کہوں گا کہ کوئی بھی سنجیدہ سمویدنشیل سرکار ہوتی تو اس مانگ کو ترنت مانتی لیکن یہ کھٹر سرکار ہے یہ بی جے پی سرکار ہے یہ نرند موڈی امیش شاہ کے نیترط میں کام کرنے والی سرکار ہے کسان یہی کہہ رہے اس لئے یہاں بیٹھ گئے کہ جب تک ان کی مانگیں نہیں مانی جائے گی تب تک اس سچی والے کے باہر سے اٹھیں گے نہیں ہمارے ساتھ یوگیند ریادب ہے سنجکت مورچے کے ہمسدت سے ہیں انہیں آپ لگاتار الگ الگ مورچوں کے ساتھ مزفر نگر میں دیکھا ہوگا یوگیند جی اب یہ نیا مورچہ مال لیں اور یہ مورچہ ابھی تو اس کے اٹھارہ بیس گھنٹے ہوئے ہیں لیکن انشتہ سرکار کی زد کیا کہیں گے عجید بھائی لوکتنتر لوک لاج پہ چلتا ہے آنکھ کی شرم پہ چلتا ہے اب جس افسر کو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح کا آدیش دے رہا تھا خود آئی ایس افسر تھو تھو کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے شرم آتی آئی ایس ہونے میں ایس آدمی اگر آئی ایس ہے تو جس کے بارے میں دنیا میں بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے اس افسر پہ یہ نیونتم ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے مطلب لوکتنتر کی جو نیونتم پریپارٹی ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں مرکتہ دونوں کا کمبینیشن ہے اور سب سے خطرناک دنیا میں یہ ہی ہوتا ہے کھالی انکار اتنا خطرناک نہیں ہے کھالی مرکتہ نہیں ہے لیکن اگنورنس اور ایروگنس دونوں کا مکسچر بڑا خطرناک ہوتا ہے ہم وہی دیکھ رہے ہیں تو جیسے کل تین بار بات ہوئی راجبال صاحب کے ساتھ نیتا سارے لوگ تھے اس تین بار میں کیا بات ہوئی کہ باتچیت بیفل ہو کے اور اس کے بعد یہی فیصلہ لینا پڑا کہ ہم بیٹھے رہیں گے کل یہاں مینی سیکریٹریٹ میں تین راؤنڈ کی چرچہ ہوئی ہم پندرہ لوگ تھے میں اس میں شامل تھا اور ہم نے سرکار چاہتی تھی کہ معافجے پہ بات کی جائے اتنا معافجہ کریں یہ وہ ہم نے کہو کریں گے وہ بات ہے ہماری لیکن پہلے آپ کے اس افسر پہ کاروائی کی بات کریں گے ہم اپنی عجت کے سوال کو پیسے کے سوال سے نہیں جوڑیں گے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ جس افسر نے یہ حکم دیا اگر میں وہ بات کہوں تو میرے خلاف ایف آئی آر ہوگا کے نہیں ہوگا اور اگر کوئی جمعہوار افسر ایسی بات کہتا ہے تو اس کو جیل بھیجا کیوں نہیں جانا چاہیے اور انت میں باتچیت میں راجے وال جی نے تو یہاں تک کہہ دیا ٹھیک ہے آپ اس کے ورد ایف آئی آر نہیں کرنا چاہتے آپ اس کو جیل بھیجنے کو تیار نہیں ہو چلو آپ ایک انکوائری کروا دو اور انکوائری سے پہلے اس کو سسپنڈ کر دو سرکار اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی یہ تو بلکل ایک نیونتم ایڈمنسٹریٹیو پروسیجر ہے آپ روج اخبار میں پڑتے ہوگے اس افسر کے خلاف فلاں آروپ اس کو سسپنڈ کیا گیا انکوائری ہوگی اور اگر انکوائری میں صحیح پایا جاتا ہے تو واپس آ جائے گا یہ معمولی ہے مطلب ترنت ہوتا ہے سسپنشن روج اخبار میں ایسی خبر آتی ہے سسپنشن انکوائری وہ کرنے کو تیار نہیں ہے جس کا مطلب ایک ہی ہے کہ دراصل وہ ایس ڈی ایم کا آدیش نہیں تھا وہ سی ایم کا آدیش تھا سی ایم اپنے آپ کو کیسے سسپنڈ کر لے یہ معاملہ فضا ہوا ہے یہاں پہ تو ایک منٹ کے لیے آپ کھڑے ہوں گے جب آپ کے بہانے پیچھے کی تصویر بھی دکھاتا ہوں ہم لوگوں کی عادت تھوڑا نیچے گھٹنوں میں دکھت ہے اب جیسے میں یوگین جی سے ریکویسٹ کرو ایک منٹ کے لیے پیچھے کی کچھ تصویر دکھا رہا ہوں تھوڑا سا پیچھے اٹھئے گا اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ پندال لگنے لگیں شامیانے لگنے لگیں اور جو کسان یہاں کل آئے تھے کہ ان کی مانگیں مان لی جائے اور مانگ نہ مانی گئی تین بار کی میٹنگ ہوئی اب کسانوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ یہاں بھی لمبی مورچے بندی کی ضرورت ہے تو اپنے یہاں پکے مورچے کی طرح یہاں تیاری ہونے لگی ہے اور یہ صبح سے یہ ماحول ہے یوگین جی لیکن یہ بتائیے کیا لگتا ہے کہ آئیوس انہا نام کا ایک عدکاری اس ڈی ایم جو ایک طرح سے دیکھیں تو وہ چھوٹا عدکاری ہوتا ہے جلے میں اس کے اوپر اے ڈی ایم اور ڈی ایم ہوتا ہے جلے میں اس کو سسپنڈ کرنے کی مانگ کو بھی نہ ماننا جو ویڈیو پر جن کے خلاف ثبوت کافی ہیں مانوہ دھکار کا معاملہ بنتا ہے کہ کوئی بھی اگر بیریکیٹنگ توڑے تو صرف اور دو اسی دھا آدیش ہے تو کیا لگتا ہے اس کا ایک ہی نشکرش ہو سکتا ہے دیکھیں اتنے چھوٹے افسر کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسی بات بولے وہ تب ہی ہو سکتا ہے اگر اس کو اوپر سے آدیش ہو اور اوپر سے اس کی کمر پہ پیٹھ پہ ہاتھ رکھاؤ کہ بیٹا کر لے دیکھی جائے گی اور مجھے تو لگتا ہے سرکار بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کو ہم نے اس نے یہاں پہ آدیش دیا تھا لاتھی چارج تو کہیں دوسری جگہیں ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ آدیش سب لوگوں نے دیا تھا ایک بیچارہ بیوکوف تھا وہ پکڑا گیا اس کی ویڈیو آگئی آدیش تو سب نے دیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری سرکار کی اوپر سے بنائی ہوئی رن نیتی تھی کہ کسانوں کو سبق سکھانا ہے کرنال میں اب دیکھ لیجئے سبق سیکھنے کے بعد کرنال کے کسان کیا کر رہے ہیں یہ آپ کی آنکھ کے سامنے ہے اس سے ایک ہی بات سپشٹ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ سیدھے سیدھے سی ایم کے اشارے پہ ہو رہا ہے یہ سی ایم سی ڈی ہے یہ سی ایم کی اپنی کانسٹیچوینسی ہے یہاں پہ ایسی گھٹنا ہو ہی نہیں سکتی اگر سی ایم کی ہاتھ نہ ہو اور سی ایم کو دکت جو ان کو سسپینڈ کرنے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ پلٹ کے پوچھے گا سر آپ نے ہی تو میرے کو بولا تھا میرے کو سسپینڈ کیسے کر رہے ہو سی ایم اپنے آپ کو سسپینڈ کیسے کرتے یہی دکت ہے یہ دکت ہے اور صحیح کہا کہ سی ایم کی کا علاقہ ہے منوہرلال کھٹر کا اور ان کے علاقے میں لاتھی چارج کے عدیش ہوتے ہیں ایک کسان کی موت ہوتی ہے کچھ کسان گھائل ہوتے ہیں یہاں بھی کچھ کسان ہیں جن کے ہاتھوں پر چھوٹے ہیں لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے آپ ٹھیک سچی والے کے گیٹ پر ہیں پیچھے سچی والے کی بیلڈنگ میں چاہوں گا کہ وہ دکھائے آپ سے بھی بات کروں گا انہیں چھوٹ لگی ہے اور پیچھے گیٹ ہے اور اس کے بعد گیٹ کے ٹھیک سامنے بیٹھیں اور اگر دیکھیں تو سرکار نے مکمل انتظام کیے تھے کہ کسان یہاں تک تو کسی صورت میں نہ بیٹھے اس کے لیے سیکرو پولیس بل درجنوں بڑے بڑے عدھکاری وارٹر کینن سب کچھ انتظام ان انتظاموں کو تور کر دھتا بتا کر کسان آ کر بیٹھ گئے ہیں تو اب یہاں بیٹھنے کا ہم کیا مانے جیسے پیچھے تمبو کنات کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ کب تک کی تیاری مانے یہ ایک بڑا بہت بیسک سا سوال ہے لیکن یہ سوال تو ہے سوال بہت اچھا ہے بیسک ہے پر اتر تو ان لوگوں کو دینا ہے ہمیں تو کچھ نہیں کرنا ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کا شوق نہیں ہے ہم پانچ منٹ میں اٹھنے کو تیار ہیں بس سرکار مان لے وہ بات جو نیونتم بات ہے جو انہیں اندولن کے بغیر مان لینی چاہیے تھی اٹھائیس تاریخ کی آفٹرنون کو شام کو سرکار اپنے آپ یہ قدم اٹھا دیتی تامانیتیں کیا جاتا ہے وہ کرنے کے لیے مہا پنچایت کرنی پڑی سات دن کا نوٹس دینا پڑا اس کے بعد دوبارہ مہا پنچایت کرنی پڑی اس کے بعد یہاں تک آنا پڑا وہ اس کام کے لیے جو انہیں اپنے آپ اٹھائیس تاریخ کو کر دینا چاہیے اس کے لیے اور کوئی ایویڈنس نہیں چاہیے اس کے بعد اس نے لاتھی چلائی یا نہیں چلائی اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا کوئی افسر یدی اس طرح کی بھاشا کا پریوک کرتا ہے تو اس کا سسپنشن انکواری ویسے ہی ہو جانا چاہیے تو ہمیں تو بھائی شوق نہیں ہے رن نیتی بنائیں گے وہ ہماری تو دری ہے اور اب شامیانہ لگنا بیڑ ہو گیا ہے اور نزدیک میں گردوارہ ہے لنگر آ جاتا ہے کرنال میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹکنے کا ہمیں شوق نہیں ہے سرکار تہہ کر لے کتنا لمبا کھینچنا چاہتی ہے مگر ایک بات بتا دوں جتنا لمبا کھینچے گی سرکار کے لیے اتنا ہی مہنگا سودا ہوگا آج تو کسان نیونتم پہ تیار ہے اگر تین دن بیٹھ گیا نا تو پھر کسان کہے گا نا جی اتنا نیونتم نہیں اب تو جیل میں کروائیں گے اس کو تو سرکار سوچ لے کیسے کرنا ہے اب ایک آخری سوال چونکہ آپ کو جانا ہے کہ جیسے کل تین دور کی باتچیت ہوئے اگر کہیں تو بے نتیجہ ہے چونکہ آپ کی مانگ انہوں نے مانگی نہیں جو انہوں نے پرستہ ہو دیا آپ نے مانا نہیں تو اب آج کا کوئی ان کی طرف سے کوئی میٹنگ کا اب تک کچھ ایسا ہے یا ابھی آپ مان لیں سمواد ہینتا ہے ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے ہماری طرف سے باتچیت کے دروازے بلکل کھلے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا یہ کرنال والوں کو چندگڑ فون کرنا پڑتا ہے اور چندگڑ والوں کو دلی فون کرنا پڑتا ہے تو اس لیے معاملہ لمبا ہے ان بیچاروں کو ٹائم لگ رہا ہے کرنے میں اور اسی تار میں کسان الجا ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں کسان کو بڑی دھیرج ہے ہم دھیرج سے بیٹھے ہوئے ہمیں آگے کچھ نہیں کرنا جو ہم نے کرنا تھا ہم نے کر لیا اب ہم چپ چاپ سے بیٹھے ہوئے ہیں اب دیکھیں سرکار کیا کرتے ہیں چلے بہت بہت شکریہ یوگیندری آدب تھے ہمارے ساتھ اور پیچھے کی تصویر میں آپ سے بات کروں گا ان سے دوسرے ویڈیو میں وستار سے بات کرتا ہوں یہ شخص ہے جو اس لاتھی چارج کے شکار ہوئے اور پیچھے جو تصویر ہے ایک وار پھر جو کسانوں کے یہاں جمع رہے ہیں اور جو میں بتا رہا ہوں کہ ٹینٹ پیچھے لگ رہا ہے اور دوسرے ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی ایک ایسے شخص ہے جن کے ساتھ جو پولس کا جو لاتھی چارج ہوا اس کے شکار ہوئے فلال اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں پھر ملاقات ہوتی ہے دوسرے ویڈیو میں نمسکار